اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو پشاور کے امن و امان کے حوالے سے نو تائنات سی سی پیو پشاور قاسم علی خان صاحب نے مختلف اداروں کے ساتھ مختلف سماجی سیاسی تنظیموں کے ساتھ صحابی حضرات کے ساتھ اور اس کے ساتھ سیکورٹی کے تمام تر اداروں کے ساتھ مختلف میٹنگز کیے ہیں اور سی سی پیو پشاور کی اولین ترجی شہر میں امن و امان کی بحالی ہے سی سی پیو پشاور نے میڈیا سے گفتگو کرتی ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمارا سب سے پہلے ترجی یہ ہے کہ ہم سٹریٹ کرائم کو روک سکے اور شہر کو ایک پرامن بنایا جائے اسی حوالے سے صحابیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحابی لوگوں کے عام ہوتے ہیں اور وہ مختلف مسائل پر نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں سی سی پیو پشاور نے آرمی کے ساتھ بھی کوارڈنیشن اور مختلف اداروں کے ساتھ کوارڈنیشن رکھنے اور شہر کے مختلف اساس مقامات کی اثر نو آڈٹ کرنے کے حوالے سے بھی ہدایات دی سی سی پیو پشاور کا سمری خان صاحب نے یہ کہا تمام تر امام برگاؤ اور مذہبی جگہ پر نظر رکھی جائے سنیپ چیکنگ جو ہے وہ تیز کی جائے اور مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر انٹیلیجنس پیڈ اپریشن اور سرچ اپریشن جو ہے وہ جاری رکھا جائے جہاں پر معلومات ہو کہ ماحول کے خراب کرنے والے لوگ موجود ہیں تو ان کے خلاف فوری طور پر کا روائی کی جائے اسی حوالے سے پولیس کے ساتھ مختلف حوالوں سے باتچیت کی گئی اور مسلمانوں کے مذہبی تحوار اید الازحہ کی حوالے سے تمام تر سیکورٹی پلین جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے تمام خارجی اور اندرونی رستوں پر ناکبندیاں زیادہ کی گئی ہے اور تمام تانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تمام علاقوں میں نظر رکھا جائے اور نکاپوش لوگوں پر اور سٹریٹ کرائمز کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کریں سی سی پیو پشاور نے یہ بھی کہا کہ جو پولیس اہلکار اچھے اکار روائی کرے گا اور اچھے اخلاق کا حامل رہے گا ان کو نغرد انعامات دیے جائیں گے اور جو پولیس اہلکار جس مشکل میں بھی ہو تو وہ فوری رابطہ کر سکتا ہے اور ان کو اس کا حق جو ہے اسی ٹائم ملے گا اسی حوالے سے مختلف آفیسرز کے ساتھ میٹنگز ہوئے ایس پی سیکیورٹی کے ساتھ اور ایس پی ایلٹ پورس کے ساتھ مختلف بیڈیس اور اسی طریقے سے مختلف اداروں کے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات رہی ہے تاجر برادری کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے اور محرم الحرام کے حوالے سے بھی سیکیورٹی پلین جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے وہ افسران جو کام کر رہی ہیں اور کام میں بہترین ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنا کردار اور اپنا کام اور بھی تیز کرے اور جو پولیس اہلکار خاموش ہے اور جو پولیس اہلکار کام نہیں کر رہی ہیں تو اس کے خلاف کر روائی کی جائے گی اور ان کے برقس اچھے اور خوش اخلاق پولیس آفیسرز کو لایا جائے گا سی سی پیو پشاور نے یہ بھی کہا کہ شہر کی امن و امان اور خصوصا یہ دو بڑے تحوار عیدالعضہ اور محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی پلین تشکیل دی جائے اور تمام تر مذہبی سیاسی لوگوں کو اعتماد میں لی جائے اور جہاں پر بھی یہ لگے کہ جہاں پر کا روائی کی ضرورت ہے وہاں پر کا روائی کی جائے اور جہاں جہاں شہر میں قبخانے ہیں ہوتلز ہیں سرائے ہیں تو ان کا سرنو جو ہے ان کا آرڈٹ کی جائے اور جہاں جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں پر کا روائی ہو سکتی ہے تو اس کے رکتان کے لیے فوری اقتامات کی جائے سی سی پیو پشاور کو اور بھی چیلنجز کا سامنا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اندرونی اور پولیس کے اندر بھی مختلف قسم کے سپارشی لوگ ہیں جن کو پوری طور پر ہٹانا چاہیے محنتی اور صحیح لوگوں کو لانا چاہیے اسی طریقے سے جو سپارشی لوگ آتے ہیں اور جو امنے وزیریالہ یا کسی اور ہلکے سے سپارش اس کا آتا ہے تو جب وہ کوئی غلط کام کرے پولیس آفیسر تو اس شپارشی بندے سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس کے شپارش لگائی تھی اب اس نے یہ کارروائی کی ہے اور اس کا یہ کارنامہ ہے اب اس کے ساتھ کرے تو کیا کرے تمام تر چیلنجز میں جو سب سے بڑے چیلنجز پشاور میں موجود ہیں وہ سکریٹ کرائمز ہے کبزہ ما پیا ہے اور مختلف جوے شراب خانے اور آئس کے بیجنے والے جو ڈیلر حضرات ہیں ان کے روکدام کے لیے ایک اچھا اور باخلاق پولیس افسران کا لانا ضروری ہے اور ان لوگوں کا روکدام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ اس حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بلکائے کندبائیں بہت شکریہ سلام علیکم موسیقی